دوستو آج ہم آج ایسے گاؤں میں پہنچے ہیں جو کی کیتھلڈیسٹنگ اور تحصیل پونڈری میں پڑتا ہے گاؤں کا نام ہے جامبا اور اس گاؤں کے سرپنچ نے جو کی ڈیڑھ سال سے ایک چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے اپنے گاؤں کو انہوں نے چنڈیگڑ جیسا ساپ سترا اور اگر دیکھیں تو بار کی کنٹریو جیسا آپ کو دیکھنے کا ملے گا دریس سے اس میں اور اس لاب سنگھ جی کے لیے ایک سائری کہوں گا تو وہ سائد ان پر فٹ بیٹھے گی انہی کے قدموں میں یہ سارا جہاں ہوتا ہے جن کا آسیانہ بیچ آسماء ہوتا ہے پھر تو فطرت سی بن جاتی ہے مشکلوں سے لڑنے کی اور ہر مقام پر پہنچنا آسا ہوتا ہے تو آج ہم یہاں کا گاؤں جامبا آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ لوگوں سے بھی فیڈ بیک لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو لاب سنگھ کے پاس انٹرویو کے لیے لے کے جائیں گے یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے بچوں کے لیے کچھ سلائیڈنگ اور جھولے اگرہ بگرہ بنے ہوئے ہیں اور سامنے یہ بیڈ منٹن کا جو پارک میں بنا رکھا ہے اور ساب سپائی آپ دیکھی پا رہے ہوں تو دوستو ہم شروع کر رہے ہیں اب یہاں جامبا گاؤں کے سکول سے یہاں کی ساب سپائی جو ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں کتنی پینٹنگ آرٹس کر رکھی ہیں وہ آپ دیکھ پا رہے ہو تو کتنا سندر دری سے ہے کتنا سندر جو بنایا ہوا ہے وہ ہر گاؤں کی ہر گلی میں ہر جہاں بھی جو کچھ بنایا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہوئے چلیں گے اس کے بعد ہم لاب سنگھ کے پاس پہنچیں گے جو گاؤں کا سرپنچہ ہے تو ان سے بات چیت کریں گے تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں لات تک دیکھتے رہیں یہ ہے گاؤں کا سکول ہونسلوں سے ملتا ہے سفلتا کا مقام آسان نہیں ہے اس دنیا میں کمانا نام واہ جی واہ کیا بات ہے گاؤں جامبا کی بہت ہی سندر اور یہاں پہ پچھلے سال ابھی ڈیڑھ سال ہوا ہے جو کی سرپنچ بنے ہوئے لاب سنگھ کو ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو اس کو گاؤں کو بدلنے کا کاریا کیا تھا وہ ہے تقریبا پانچ مہینے میں یہ پورے گاؤں کو چینج کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پر پچھلے سال اگر دیکھیں تو جو کی ماروتی کمپنی میں کچھ جیپنیز آئے تھے تو وہ ہے گاؤں کو دیکھنے کے لیے بھی آئے تھے یہاں پہ کہ اتنا سندر گاؤں ہیں یہ ہے گاؤں ہریانہ کے ٹوپ ٹین کے اندر آتا ہے واقعی ہے اور یہ دیکھو آپ اس میں لکھایا ہے گرام پنچائت جامبا جیلا کتھل سن 2023 تو پیچھے آپ وٹر کولر دیکھ پا رہے ہوں گے اور جو گڑی کے اور یہ روڈ کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں یہاں پہ بینچ بھی رکھے ہوئے ہیں پتھر کے یہ بینچ جو رکھے ہوئے ہیں ہر دو سو میٹر پہ گاؤں کی ہر گڑی میں ہر سڑک پہ جو پھرنی ہوتی ہے اس پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اگر کسی کو بیٹھنا ہے سیام کے ٹائم تو آپ ان کے لیے یہ ہے بہت ہی اچھی چیزے رکھ رکھی ہیں دوسرا آپ دیکھ پا رہے ہو کی پیڑ پودے لگا رکھے ہیں شٹک لگا کے اس کے بعد جاڑیاں لگا رکھی ہیں ہرے کلر کی تو وہ کوشٹ کو کم کرنے کے لیے ہم بات کریں گے تو اس میں پتہ لگے گا آپ کو تو اوپر کیمرے دیکھ پا رہے ہو سولر پینل دیکھ پا رہے ہو جو کی لائٹیں لگا رکھی ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چھوٹا ہاں برڈز پکسی کا جو ہوم بنا رکھا ہے یہ ہے آپ کو ہر پول پہ ملے گا جو کی پکسیوں کے لیے گوسڑے کا ٹائپ کا کام یا ان کو گھر دینے کا کام یا کاریا کیا گیا ہے تو یہ ہے بھی بہت اچھی پینل کئی را مرام تو آپ کے گاں گے اس پنچ میں لاپسیں گے جو سر پنچ آپ کے گاہوں گا اس نے کیا کوئی کاریہ کیا ہے جو کاریہ میں جو دیکھا ہے مطلب ہر کاریاں پتہ بھی نبایا ہے سرپنج کا جو کام ہوتا ہے وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا ڈیڑھ سال کے اندرے ہیں ایسے تو انہوں نے پہنچ میننے میں ہی وہ کام کر چکے تھے وہ تو ابھی تو ڈیڑھ سال ہو چکے ہیں ابھی لگے ہی پڑے ہیں اور جو ستپال جامبا جی ہیں ان کے بڑے بھائی وہ ہلکے کے جو گاؤں ہیں انہوں میں صفائی اور کاریاں بھی کر رہے ہیں تو اس سے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے تو اچھاوڑ بھائی ملے مندہ مرے گاں ایک بھائی ملے گاں اگر کام کرنے والا عملے بڑے تو وہ اس میں کوئی برائی ٹھوڑی ہے اور ہم حیثہ بننا بھی وہی چیز جو کام کرے جو بن جائے درسل نہ دے کچھ کام نہ کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے بھائی یا پڑا مارے کام کرتے ہیں وہ بلکل یہ دیکھ رہا جی آپ ایدر دیکھو گے یہ سرکاری سکول ہے کوئی گاں میں آپ کو اتنا اچھا سکول نہیں ملے گا کوئی گھڑیاں نہیں ملیں گے آپ کو کیمرے نہیں ملیں گے ہر گڑی پہ آپ کو گیٹ لگا ملے گا ہر گڑی پہ آپ کو کیمرہ لگا ملے گا یہ آپ ادھر پیچھے ہنگنواڑی دیکھ سکتے ہو ادھر آپ یہ نل کوپ نمبر ون جو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے اندر کا بھی دریشتہ آپ دیکھو گے تو اتنی ساپ سپائی اور پینٹنگ کے ساتھ آپ کو پوزیٹیو سوچ دیکھنے کو ملے گی آپ کو جو کہ داب سنگھ دوارہ پچھلے ڈیٹھ سال میں کی گئی ہے رام رام نہیں بھائی ساتھ آپ کا نام کیا جی آپ کا جی آپ کا جی سرپنج بنا ہوا ہے بڑا ہی فیمس ہے رہا نمبر اون گاؤں مطلب جا لائدہ آنے لگیا آپ کا زمبہ گاؤں ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جب کتنا کاری ہے ہوا ہے کیا گوش ہوا ہے آپ کے گاؤں میں سرپنج بنا سرپنٹیاں نے سوچ سمجھ کے بنایا ہے سکسیت ہے یہ بڑا دیکھا ہے ریجوئیٹ ہے لیکچرار ہے ہمارا سپنج اس کو اچھے پورے کی بھی سمجھ ہے سفائی کی بھی سمجھ سارے اس کے بھائیاں ستھوال جامبہ تھے وہ بھی سہوکر ہے سفائی ستھوال جامبہ کا بھی آج کل مطلب سوچل میڈیا کا اچھا مطلب پچار سائب کا ہو رہا ہے جو انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں تیس گاؤں سفائی کی ہے ابھی بھی کروڑا میں اور چھوڑ ماجرہ میں آج کتنی بھی چلا ہوا ہے تو اس کا بھی مطلب بہت اچھا دیکھنے کو دیکھنے کے آنے والے ٹائم میں آپ اس کو امیل لے گے اس میں دیکھنا چاہو گے یا کیا کچھ ہے دیکھو جی ہم تو امیل لے تو پبلیگ نے بنانا ہے ویسے وہ سماج شیویا سماج کے اکپے کام کر رہا ہے سفائی کا اپنے گاؤں سے لے گے گاؤں سے لوگ جانیں گے تو ڈسٹک پہ جائیں گے ڈسٹک سے جانیں گے تو آپ کی سٹیٹ پہ جائیں گے سٹیٹ سے جانیں گے تو آپ کے دیش پہ جائیں گے تو ساپ سپائی کے معاملے میں یہاں پہ ہم نے سنا کہ آپ کے گاؤں میں جاپانی اور اروکن کلٹری کے لوگ بھی آیاں جانیں گے تو چھین میں نے رکھ جو امریکہ سے ٹرپ ہی آئے گا سردار جی گاؤں دیکھنے کے لیے آیاں بھائی سے گاؤں دیکھنے کے لیے آیاں بھولا دیکھ کے آؤں سونے سونے دھا رکھا پڑ رہاں سکمال جامبہ سکمال جامبہ بھولیاں بھائی دیکھ مہا ہو رہا ہے ڈی بیسکی میں اوراں برجیس کرویاں گا لے آیاں جی مروائی ہے سردار جی آجی منا رکھے بلکل سامنے آپ لے دیکھ پا رہے ہوں گے تو کیمرہ ادھر گھوم آئے جن دکھائیں آیاں میں بیچ میں یہ بڑکا پیٹہ بھی لگایا ہوا ہے نہیں فلکل واقعی اچھا بنا رکھا ہے میں بھی آپ کے گاؤں میں ابھی گھوم ہوں پہلے اس کے بعد آپ کے پاس آیاں ہوں گے کیمرے بھی لگا رکھی ہیں لائد بھی ہیں ہر چیز لگی ہوئی ہیں پکشیوں میں لیے گھر بھی بنا رکھے ہیں جو سر ٹائپ بھی بنا رکھے ہیں کچھ چیزیں بنی ہوئی بارنے پھرنے کے لیے چل دیگر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جامبے مہی آکا جامبے چل دیگر شکریہ جامبے چل دیگر شکریہ ابھی ہم پہنچے ہوں جی آگنواری کے اندر جامبہ آگنواری کے اندر جامبہ آگنواری کے اندر 2 آپ دیکھ پا رہے ہو آنگن پاڑی کی جو ہے سابسپائی کیا کلر کر رکھ ہے بچوں کے لیے تو چھوٹے بچوں ہوتے ہیں دیکھ کو بڑے خوش ہوتے ہیں چجھوں کو اب ہم چل رہے ہیں یہ آپ سامنے رائٹ میں گیٹ دیکھ پا رہے ہو بینچ بھی رکھے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے لوگوں کے یہ گیٹ آٹھ گیٹ لگے ہوئے گاؤں میں جو کی انٹری کرنے کے گیٹ ہیں اور ایک جٹ انٹری کے آٹھ راستے ہیں تو یہ رات کو دس بجے بند ہو جاتا ہے ایک گیٹ کھلا رہتا ہے جس پہ گی رات کو چونکی دار ہوتا ہے یہ آپ پودے بھی دیکھ پا رہے ہوں گے آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ہے سٹک جو لگی ہوئی ہیں وہ ہے بانس کی ہیں کوشٹ کم کرنے کا یہ پلان جو بنایا تھا تو یہ بلکل ہی سندرتہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہر سٹریٹ میں جو لائٹے لگی ہوئی ہیں بینچ رکھے ہوئے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ڈشٹ بین لگے ہوئے ہیں اور دوسری بات نیوگیسن کے لیے آپ کو کسی کسے پوچھنے کی جورت نہیں ہے آپ جیسے ہی گاؤں میں انٹری کرو گے آپ کو بورڈ لگے سائن بورڈ دکھ رہا ہے سامنے بلکل تو ان سائن بورڈوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے اس چوپال کے لیے راستہ جاتا ہے یا اس مندر کے لیے راستہ جاتا ہے یا اس گاؤں کے اس کونے میں جاتا ہے یا اس کونے میں جاتا ہے اس گڑی پہ جاتا ہے ہر مطلب بورڈ پہ ہر گڑی کے کونے پہ یہ چیزیں نیوگیسن کی چیزیں لگا رکھیں ہیں یہ ہے رائٹ میں ابھی چوپال گئی ہے جو کی بہت سندر بنی ہوئی ہے اور اب آپ دیکھ پا رہے ہو رائٹ سائیڈ میں یہ ڈسٹ بین لگے ہوئے ہیں ہر گھر کے آگے آپ کو ڈسٹ بین دکھائی دیں گے بلیو کلر کے ڈسٹ بین لگا رکھے ہیں اور یہ سامنے پھر آ گیا ہے پول آ گیا ہے اس پہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے اور گاؤں کی ساپ سپائی تو آپ دیکھی پا رہے ہو ہر گھر کیا گیا ہے یہ گورنمنٹ کے گرانٹوں کی طرف سے ہوا ہے یا پھر لاپ جنگ نے اپنی زیگ زیتہ لگا گی کیا گیا ہے ہر گورنمنٹ کو بہت ہی ہے چیز کو کسی باپنے جو بہر ہو امریکہ پنیٹا آسٹریلیا برکے جا رہے ہیں دنگا بسیوں گھنید رہے ہیں ایسا دوسرے گاؤں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ مطلب اگر گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے تو دوسرے گاؤں میں کونی بام کیا گھر جو ڈالاو سنگزی سے ملتا ہے تو آپ کو آگے لاب سنگزی سے کچھ پوچٹن کریں گے تو ہم آپ کو ملاتے ہیں لاب سنگزی سے اور گاؤں کے جو گھڑیاں کیمرے یا پھر گیٹ جو دو ویکاریاں یہاں پہ ہوا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں آگے آپ کو ویڈیو میں بنے رہے سب سے پہلے تو روڈ ڈسکوری چینل کا دن رواج کرنا ساتھ ہوں اور آپ کو اور آپ کے درستوں کو میرا مزکار مجھے اتنی ہی مشکلے میرے سامنے آئی جتنے ایک عام گرام پنسائیت کے سامنے آتی ہے میں آپ کو تھوڑے سا دان دے تھا ہوں جیسے ہمارے کانکانا ایک گروہ گرامند آسرن ہے اس کی چار دیواری نہیں کیوار نہیں دی تو جیسے میں نے اس کو شروع کرنا چاہا کہ چار دیواری نہیں کیوار دیتے ہیں وہاں سب نو دس سال سے دیسپورٹ تھا اور دس ہزار انٹے بلکل خراب ہو گئی تھی تو میں نے جب یہ کارے بھار سنبھالا تو میں نے کوچھا کہ یہاں چار دیوار کیوں نہیں نکل رہی تو سر ایک گھاؤں کا دھڑا کہتا کہ چار دیوار یہاں کو نکال دو دوسرا کہتا کہ یہاں کو نکال دو مطلب وہ اسی دیسپورٹ میں نو دس سال سے پینڈنگ تھی تو سر میں نے ایجے سرپن سے اپنے زمینیواری نبھائی دونوں پاکسوں سے بات کی ان کو منائیا کنویس کیا اور وہ چار دیواری نکل گئی اب صرف آپ نے اپنے ویڈیو میں کور بھی کیا ہوگا وہاں کتنی بڑیا سندری ہوگی ہے اگر میں بھی یہ سوچ لیکتا کہ آپ کو کیا پڑی ہے اگر ایک دھڑے کو مناؤں گا تو دوسرا دھڑا انراز ہوگا تو اگر میں گھوٹ میں کی راز نیچی کرتا تو سائل وہ دس سال سے پڑی تھی تو آنگے بھی وہ ایسی کی ایسی پینڈنگ پڑی رہتی لیکن میں نے نہیں کہ کسی نہ کسی کو آپ جانا پڑے گا تو میں نے سر وہ چار دیواری نکل گئی اور سر اور چھوٹی موٹے ہوتی ہے جیسے اگر کوئی گلی نکالنی ہے کوئی نارا نکالنا ہے تو سر یہ چھوٹے موٹے ڈسپیوٹ گام کے لوگوں سے اٹھے رہتی ہے لیکن سر اگر گام کی پنچائت لوگوں کی پروبلم کو ہی ایڈرس کرے اس سے سوچ سے کام کرے کہ میں نے لوگوں کی پروبلم کو دور کرنا ہے تو سر یہ سمسیائیں کافی اتر دور ہو جاتی ہیں اور سر جیسے ہمارا گاؤں ایرس کمپیر تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا ہے جیسے یہاں 11-1200 کے آس پاس ووٹ ہیں اور جو پوپلیشن ہے وہ لگ بگ سوڑا سکرسوں کے آس پاس ہے تو ہمارے پاس سے جو سرکار کی طرف سے گرانٹ آتی ہے وہ بھی اسی ریشوں میں آتی ہے وہ تھوڑی کم ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایک جمپل دوں سپورٹ کرو ہمارے پاس پانچ لاکھ روپے آیا ہے گرانٹ کا سرکار کی طرف سے تو وہی گرانٹ ہے اگر آپ پاہی کے ساتھ کمپیر کروگے تو وہاں ہوگا لگ بگ 80 لاکھ روپے گاؤں بھی تو کافی بڑا ہے نا اس میں سائر 10-15 جائر بوٹ ہیں بلکل صرف میں اسی بات پر آ رہا ہوں اگر آپ خابڑی کے ساتھ کمپیر کروگے تو وہاں لگ بگ وہی جو ہمارے گاؤں میں پانچ لاکھ آنے ہیں خابڑی میں 50 لاکھ آس پاس آئیں گے خاتے پر میں 7 لاکھ آس پاس آئیں گے یہ بات سر میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاؤں چھوٹا ہے آگر سر میرا گاؤں چھوٹا ہے تو کہیں کہ گاؤں چھوٹا اس لئے اس کا وقاس اتنا زلدی ہو گیا اس گاؤں کی جو تصویر بدلی ہے بات تو یہ ہوتی ہے گاؤں دوسرے میں بھی ہیں گرانٹ ان کے پاس بھی آ رہے ہیں پر وہ کام کتنا کر کے دکھا رہے ہیں آپ کے پاس گرانٹ چھوٹا ہے تو آپ نے اپنے جیب سے بھی تو کچھ لگایا ہے سننے میں جو آیا ہمارے سر بلکل میں میں سر رہا رہا ہوں یہ پورا سچ نہیں ہے کہ میں نے اپنی جیب سے لگا کے ہی یہ جو گاؤں میں کام کیا ہے گاؤں کی تصویر بدلی ہے میں نے اپنے جیب سے لگایا میں اسی بات پر آ رہا تھا کئی کہتے ہیں کہ گاؤں چھوٹا اس کو وقاس کیا جا سکتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو صرف پانچ لاکھ ہے اپنے گاؤں میں ڈویلٹمنٹ کے کام کرنے کے لئے پائی میں نبا لاکھ ہیں تھاتھے پور میں ساٹھ لاکھ ہیں اور اگر آپ ایک بات کروں تو وہاں دبا پچاس لاکھ ہیں تو وہ صرف پانچ اتنے پیسے سے اپنے کام کر سکتا ہے میرے پاس صرف پانچ لاکھ ہے تو صرف چھوٹے بڑے کی بات نہیں رہتی دوسری صرف یہ کہنا کہ میں نے اپنی جیب سے لگا کے کیا ہے یہ پوری سچ نہیں ہے ہمیں آپ کو ایک جیمپل دیتا ہوں صرف سارے ڈویلٹمنٹ کے کام صرف پیسے سے بھی پوری ہوتے جیسے ہم نے کیا کہ ہم گاؤں میں لگ بک 800 کے آس پاس پیٹ پہ دے لگائیں گے اور خالی پیٹ پہ دے نہیں ان کے ساتھ ٹری گارڈ بھی لگائیں گے تو ہم نے کلکولیشن کی کہ اگر ہم ایک ٹری گارڈ کی مارکٹ جو ٹری گارڈ ہوتا ہے مارکٹ میں ویلیو مکھا دے تو وہ لگ بک 1500 کے آس پاس ہے تو وہ ہمارے پاس ہم نے کلکولیشن کی تو بارہ لاکھ کے آس پاس ہم نے دیکھا کہ نہیں تنے پیسے ہم گرام پنسیارت کا ڈاب نہیں کر سکتے اتنے پیٹ کو لے کے ڈاب کرنا تو نہیں کہہ سکتے اس کو کتنا نہیں لگانا چاہیے اچھی چیز ہے لیکن صرف بارہ لاکھ ان پر لگانا بجت زیادہ ہو جاتا ہے تو صرف ہم نے اس کند سے دو مینے اس پر ریسرچ کی کہ اس کو کند کی عزاست کرتا ہے ہم صرف کرتے کرتے کہیں ہم محلی انڈیسٹری ایریم پہنچے کسی زاڑی وڑی سے بات کی کر کے اس کوشٹ کو پانسو پہ لے جائے اب پانسو کو پھر آٹسو سے بنا کی کہ بھی چار لاکھ ماؤت بنی مطلب بارہ سے چار پہ آگیا چار پہ آگیا صرف آپ کے مطلب محنت کے لئے آپ کوشٹ کو کم کرنے کے لئے کس لیول تک گئے ہو چندگٹ دیکھا آپ نے انڈیسٹری ایریہ دیکھا پھر آپ اس بجٹ کو یہاں تک لے آئے ابھی بھی یہ مطلب آپ اس کو نچے لے جانا چاہتے ہیں ہاں ہاں میں سب بلکل بھئی کہا ہوں پھر ہم نے کیا کیا ایک اور بات کی کیوں نہ ہم ایک بانس ہے موٹا بانس لے لیتے ہیں اور اس کو بیچ میں دو ہسے کر دو اس کی چار بانس کے چار ہنسے ہو گئے چار ہوا کھڑا کیا اور ساتھ میں پلاسٹک کی چار ہی لگا دے ہم نے اس کو پھر گارڈ کو ایک سال ہی رکھنا ہے کہ پھٹا پھٹا یہ کیا ضرورت ہے اس کی کوشٹ کم کرتے کرتے ہوں 500 رکھے میں لے آئے بانس اور جو پلاسٹک کی جاری ہے 500-800 بہت کم کر دیا ہمیں ایک لاکھ سے بھی کم لے آئے جو کام 12 لاکھیں بڑھنا تھا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت کام کرنے کی ہے یہ ہی سور ہے اگر آپ کا کام کرنے کا وہ طریقہ ججبہ ہے ججبہ ہے تو آپ کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو بیلکل سر فنڈ بیچ میں نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس ججبہ ہے کام کرنے گا تو ہم نے ایک لاکھ کے اندر اندر 800 پیٹ ہوتے لگا دے گا اور آپ نے تور بھی کیا ہوگا ہری سی جاری لگی ہوئی ہے دوسری بات سر ایک ایجامپل ہو گیتا ہوں کہ سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے ہمارے جب آپ اندر کی طرف آئی سڑک ہے سر ایک سال پہلے گھڑے تھے میں نے جو پونڈری وہاں بات کی ان کو ریجولیشن بھی دیا میرے سر دو مہینے کے کام سے کام چھ ساتھ سکر لگے تو انہوں نے مجھے یہ آسواسن دیا کہ آپ کا ہم نے کام سونا ہے کہ گاؤں میں کافی کام ہو رہے ہیں ہم جب بھی کام شروع کریں گے تو سر وہ پانچ سامین دے جھوڑ لگے اس پروسیس میں انہوں نے آکے گھڑے بڑھ دیا سارے سارے تو سر میرا کاؤں کتنا پیسے لگا ایک پیسے نہیں لگا وہ سارا پیٹ اپ جو ڈی نہیں کیا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے کوسس کیا ہے کوسس کی جن کا سپن ہوتا ہے اور اگر اس کو پورا کرانا ہی کوسس کریں تو پانچ سامین لگ جاتے ہیں ہم نے سر آپ سرکسیا کو لے کے ایڈوکیسن کو لے کے ہلپ کو لے کے ہر چیز پر کام کیا سر آپ نے سننے میں آیا تھا کہ یہاں پر دو ایمبولینس بھی رکھتی گئیں ایک ایمبولینس ہے سر ایک ایمبولینس ہے اور یہ ڈرائیور بیٹھے ہیں ایسے ہم لاؤجیس کے ڈرائیور ہیں اور وہ سر آس پاس کے جتنے بھی گام ہے سبھی کے لئے فری ہے سبھی کے لئے فری ہے سبھی کے لئے پنچائز کی طرف سے ہے یا آپ کی خود کی طرف سے ہوگی ہے وہ سر پنچائز کی طرف سے نہیں ہے جو سر میرے بڑے بھائی ہیں ستھپال جامبا جی یہ سر ان کی دین ہے مطلب وہ ہمارے سر ایک پولسی میکر ہے جب بھی سر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے گام کا اتنا وکاس کروایا گام کی تصویر بدلی ہم نے ایک ڈیٹھ سال میں اس کا مطلب ہے کہ اس میں گام پنچائز بھی ہے کہیں نہ کہیں نہیں سکتا ہوں سب سے اوپر پولسی میکر ہمارے وہی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ میں دیکھ رہا ہوں سپائی کا جوب اپنے کندوں پر لیا ہوا ہے وہ سوچ میں نے کوئی بہت اچھی لگی جیس کو ساپ سپائی گاؤں کو ساپ چھترا رکھنا مطلب کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیوب سوچ کو لے کے آگے چل رہے ہیں پر لوگ اس کا ساتھ پتے گیا ہے اب ساپ سپائی تو کر دیں گے وہ پر ایک مندے بعد لوگ ویسے ہی زندگی پھیلاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا ہوں سر دیکھو یہ ایک سوستہ جابرک ابیان ہے جو موتی جی نے چلایا ہے اب اکیلہ آدمی یا اکیلی گرام پنچائت کسی بھی سفائی کو لے کے اکیلی کامیاب نہیں ہو سکتی ہم اپنے گام کو بتاتا ہوں سر ہم نے بنتے ہی ہم دو نومبر کو ہمارا یہاں ہی دیکھن ہوا تھا دو نومبر کی سام کو ڈکلیئر ہو گیا کہ میں سر پنچ گام کا بڑھ گیا تین تاریخوں نے میٹنگ لی اور تیار سے ہم نے سپائی پہ کام کر دیا گام کے پیس پنچی مطور خائر کرے اور یہاں سے گندگی ہٹانے ضرور کی چھوٹے سے گام میں دو سو ٹرالیاں نکلی گندگی کی یہ نہیں تھا کہ اندر پورڈیاں پڑی ہیں پورڈیاں نہیں تھی سر دو سو ٹرالیاں نکالنے کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ لوگوں کے پاس دشت کو اپنے کبارڈ کو ڈالنے کی وہ نہیں ہے کوئی سازن نہیں ہے تو سر ہم نے دشت بین لگائے مہلا وائز پانچ سے دس در اوپے دشت بین لگائے تین در اوپے دشت بین لگاتی ہے سارے گاؤں میں لوگوں کے پاس ملگی دشت کو ڈالنے کی اس کے بعد بھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ جب تک گاؤں کے لوگ جاگروپ نہیں ہوں گے سپائی مینٹین نہیں ہو سکتے تو سر میرے بڑے بھائی جیسے میں نے بتایا پولسی میکر ہمارے انہوں نے کہا کہ سرپن صاحب ایسا کرو گاؤں کے لوگوں کو سپائی کے پرتی جاگروپ کرو میں نے کہا کہ بتاؤں کیسے کریں تو انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو پورے گاؤں کو آوان کرو کہ ہر مہنے کا جو پہلا ہی دوار ہوگا اس میں اپنے گاؤں کی سپائی اپنے آپ کریں گے سر ہم نے آوان کیا پہلی بار میں دس لوگ آئے پھر پچاس آئے پھر سو آئے سر ایسے بڑھتے بڑھتے مطلب یہ strength بڑھ رہی ہے گاؤں جڑ گیا اب دیکھو سر آپ نے دیکھو گا کہیں کوئی دن کا کہیں تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گرام پنچائج نے لیڈ کیا آگے آئی گرام پنچائج لوگوں کو ساتھ میں جوڑا تو مینٹین ہوگی اسی چیز کو لے پھر سر ہمارے پاس آس پاس سے جو میرے بڑے بائیام کے پاس یہ چیز یہ آئی کہ آپ نے تھوڑا سا اگے جاؤں جب اگر آپ گاؤں کی تصویر ایک سال میں بدل سکتے ہو تو آپ تھوڑا سا ہلکے کو بھی وکاس کی طرف لے جا سکتے ہو تو سر وہ پھر تھوڑا اگے گئے انہوں نے بھارتے جنتہ پارٹی جوائن کی اور انہوں نے کہا کہ جیسے جامبا کا جو ایک وکاس موڈل ہے اسی کی طرح پہ ہم نے کوئی لوگل سائنس ایک سال میں گاؤں کی تصویر بدلی ہے تو وہ سچی نیت اور امامداری سے آدھرنی اندریندرمو بھی اور مکھیا مطلی منوہرلاد اتنی نیتیاں اچھی ہیں اگر کوئی دھراتل پہ کوئی گرام پنچائج امامداری سے ان کی نیتیوں کو دھراتل پہ اتار لے سب تصویر بدلی جا سکتی ہے جی وہ تو دیکھنے کو ملی رہا ہے سپال جامبا جی کے دوارا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھنے کا اور اتنا اچھا کاریاں کرنے کا جو لے کے آئے ہیں ہلکہ پونٹری میں جو اتار رہے ہیں تو کئی نہ کئی آنے والے سمیہ میں جو پچھلے اگر سات پلان دیکھیں پونٹری ہلکہ میں اجادی بنے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ ٹکٹ لے گیا اجاد کی طرف سے لڑکے مطلب بننا چاہے یا پھر اپنے کام کے پرکتی اپنا کام دکھا کے بن سکتا ہے سب دیکھو کیونکہ ایک بدلنا جروری ہے نا اس چیز کو بلکل سب میں تو سب دیکھو اوروں کی تو بات نہیں کرتا میں لیکن وکاس کی بات ضرور کرتا ہوں وکاس تو کیا جی آپ نے بلکل کیا کوئی بھی جن پرکینی بھی ایز ایمیلے آگے آتا ہے تو لوگوں کو ایک تھی دماغ میں رکھن چاہیے کیا یہ ہمارے حلقے کی تصویر بدل سکتا ہے کیا یہ کروا سکتا ہے صرف ذات پات کی اور یہ تو پول ٹکس ہے اس نے صرف بیڑا گرد کیا ہوا ہے جی بلکل کیا ہوا ہے دیکھو اب پچھلے پلان میں بھی جو بڑا ہوا ہے میں نام نہیں لوں گا میرے کو پتا ہے ہر کسی کا پتا ہے میں پچھلے کئی سالوں سے یا مطلب کئی دسکوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کوئی بھی عملے ایسا نہیں ہیں جو بننے کے بعد کاریاں کرواتا ہو اور کوئی بندہ ایسا ہو جو بینہ عملے بھنے بھی کاریاں کروا رہا ہو آپ کے حلقے میں تو کتنی بڑی بات ہے بلکل بہت بڑی بات ہے جی سر دیکھو میرے بڑے بھائی اس کوئیسن کو ہمیشہ ایسے کاؤنٹر کرتے ہیں کہ ہم جب گاؤں میں ایجے سرپنس نومینیشن فائل کیا ہم نے ہم نے کسی کو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم گاؤں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دیں گے ہر گڑی پہ سیکیورٹی گیٹو ہوں گے سکول میں آپ نے دیکھا ہے سکول میں آرٹ پینٹنگ ریپیئر اور وہاں گرام پنسایت کی طرف سے دو نئی ٹیچر بھی دیئے ہیں ہر گڑی پہ ہر محلے میں ہر چپال پہ ایون کے گاؤں پہ جو ڈیرے ہیں صرف کئی بارہ ایسے میں نے محسوس کیا ہے دیکھا بھی ہے کہ کوئی گرام پنسایت گاؤں میں تو کام کر دیکھتی ہے لیکن جو گاؤں کے ڈیرے ہوتے ہیں وہاں گاؤں کے لوگ بسے ہوتے ہیں ان کی طرف جہاں نہیں ہوتا لیکن سر ہمیں وہاں بھی دوستوں کے قریب ایک بار سر ایسا ہوتا ہے کئی بار لائٹ چلے گی پیچھے سے تو گھروں میں تو اندھیر ہوتا ہے لیکن باہر سر میں نے سر خود دیکھا آٹھ بجے میں گھوم رہا ہے تو ایک لڑکا ان کے ابھی اگزام چلے ہوئے چھوٹے بچوں کے ایک بچہ باہر چیئر لے کے پڑھ رہا ہے تو میں نے دیکھا باہر چون پڑھ رہا ہے انکل لائٹ چلے گئی ہے تو اتنی خوشی ملی لائٹ چلے گئی اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو باہر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یہ بہت انکروو ہوئی ہے سیکیورٹی کو دیکھتا ہے تو آپ نے جو بیٹھ سال میں جو کاریاں کیا ہے وہ آپ نے وعدے نہیں کیا بلکل صرف نے کوئی پرومیس نہیں کیا ہم نے صرف ایک ہی تیگ لائن کی ہماری ہمارا پریاس گاؤن کا وکاس یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بھی آپ نے اتنا کچھ کام کیا ہے کیونکہ لوگ وعدے کرتے ہیں وعدے کر کے سپنے دکھاتے ہیں سپنا میں سے ٹوٹتا ہے توڑنے والا ہی کاریاں کرتے ہیں یہ ایسی سمجھ ہر کسی آدمی میں نہیں ہوتی جیسی سمجھ ان کے پاس ہے جو آپ ایمبولیس رکھے ہو جو مطلب جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان کے لئے بھی پروائیڈ رکھتے ہو جو کیا ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ گرام پانسائید کی طرف سے یا پرسنل ہے یہ نہ صرف پرسنل ہے میرے بڑے بھائی ساتپال جی نے کہا کہ لاغشنگ اگر گاؤں کی تصویر بڑی جلدی بدلنی ہے تو میں کیا کرنا پڑے گا گرام پانسائید کے ساتھ ایک سانستہ ہڑی تڑھنی پڑے گی تو ہم نے سارے سوسائیٹی ریجسٹر کرائی جامبہ ڈویلمنٹ سوسائیٹی میرے برادر ہی اس میں پریزیڈنٹ اور باقی ہم نے اس میں گاؤں کے اچھے لوگ جو فائننسلی سٹرونگ ہیں ویسے اچھی نیت کے لوگ ہیں جو فورم میں گئے ہوئے ہیں بچے ہمارے گاؤں کے ان بچوں کو جوڑا وہاں سے فنڈ پولیکٹ کر کے اس کے ترے ہم نے ایمبولینس کا رینجمنٹ کیا اور ہر گام کے لئے پہلے فیز میں ہم نے اس پر پانچ گام مغلی رکھی تھی وہ جامبہ چونٹھا مونا جلیانی سکندر کے لئے اب ہم نے اوپل ٹو ہال کر دیا کوئی بھی اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے یہ دور دور تک ہاپڑی دلسل ڈیگ نمبر سیم یہ ہے نمبر سر میں بتا دیتا ہوں اٹھانوے اکسو پسپن اٹھانوے اکسو پسپن اٹھانوے اکسو پسپن اٹھانوے اٹھانوے اکسو پسobe اس پہ فون کرو بالکل وہ نیچول کر سر لیکن سر امرجنسی کے لئے کئی بار سر مشوض ہوگتا ہے جیسے کسی کا اسے روٹین کوئی مسیلل ہو گیا اگر اس کے لئے کہ امرجنسی کا کیس آ گیا تو وہ امرجنسی ڈیسیج کے لئے رکھی ہوئی ہے بہت بھی اچھی چیزیں ہیں جی آپ نے مطلب اپنے گاؤں کو ساتھ لے کے چلے اور ہلکے کو بھی لے کے چلنے کا پلان ہے آپ کا آنے والے سامنے میں آپ کا مطلب ایسا کچھ پلان ہے کہ آپ اپنے ہلکے کے لیے کچھ اچھا کریں ہلکے کے لیے ہلکے کے لیے ہلکے کے لیے ہلکے کا وکاس موڈل تیار کیا ہے ہم اسی کے بیس پر پورے ہلکے میں سر کوسس ہے بیسٹ ایفرٹ کریں گے ہم اپنی طرف سے اور ہمارا پریاس سر کالے گاؤں کا وکاس تھا اب ہمارا پریاس ہلکے کا وکاس ہے جی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے تھے لاب سنگ جامبا جو کی سرپال سنگ جامبا کے برادر ہیں سرپنچ ہے اس گاؤں کے اور انہوں نے جو ڈبلپ اس گاؤں کا ڈیڑ سال میں کیا ہے آپ دیکھنے لائق ہے کبھی آؤ تو دیکھو ملو ادھر سرپنچ سال سے بہت ہی مجھا آیا باتے کر کے اور اس گاؤں کو دیکھ کے بڑا ہی پراؤڈ پھل ہو رہا ہے کہ اپنے اریانا میں بھی جو رینکنگ 10 کے اندر اس گاؤں کو دیکھا جار آج کے ٹائم میں تو آپ سبھی درسکو کو دنیاوار ویڈیو دیکھنے کے لئے اور لائک کریں سسکرائب کریں Thank you Thank you sir